بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسن دین کے نام پر آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس لئے یاد رکھو بھائیو اس دین کو صحیح منحج کے ساتھ لوگے صحیح دین آپ کے پاس رہے گا اور جب صحیح دین آپ کے پاس رہے گا اس دنیا میں کامیابی کا جو وعدہ ہے وہ بھی پورا ہوگا آخرت میں کامیابی کا جو وعدہ ہے وہ بھی پورا ہوگا اور اگر صحیح منحج سے ہٹ کر عام آدمی ہر کوئی اپنے منچہ ہے طریقے سے جائے گا منحجیت چھوڑ دے گا ہر عیرے غیرے کو سن رہا ہے ہر عیرے غیرے سے فتوہ پوچھ رہا ہے ہر عیرے غیرے کی دعوت و تبلیغ کو عام کر رہا ہے ہر کسی کی تشریح کو اسلام کہا جا رہا ہے یہ اگر ماحول عام رہے گا دوہرا نقصان ہوگا ایک تو یہ کہ خوش فہمی میں رہیں گے ہم اسلام پر چل رہے ہیں جبکہ وہ اسلام کے نام پر ہے حقیقی اسلام پر نہیں اور دوسر نقصان یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی سر بلندی ہم اور آپ کو نہیں ملے گی اور آخرت کی کامیابی بھی ہمارے اور آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی پیغام جو مجھے آپ کے سامنے دینا تھا وہ یہی ہے کہ بھائیو اسلامی شریعت میں صحیح منحج کے ساتھ دین سیکھنا صحیح منحج کے ساتھ دین سمجھنا صحیح منحج کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہونا اور صحیح منحج کے ساتھ دین کی تبلیغ اور نشر و اشعاد کرنا یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے جب آپ اس منحجیت کا خیال رکھیں گے تو آپ کا دین پر چلنا آپ کا دین کو اپنانا اور آپ کا اسلام واقعی معنوں میں اسلام ہوگا واقعی معنوں میں دین پر چلنا ہوگا اور اگر منحجیت بھول جائیں گے صحیح نہج اور صحیح طریقے سے دین کو نہیں لیں گے تو آپ اپنی جگہ تو خوش ہوں گے کہ میں دین بہت پھیلا رہا ہوں یا دین بہت زیادہ میں لے رہا ہوں لیکن حقیقت میں ہم اور آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ دین ہم سے دور ہوگا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اسی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے کہتے تھے انہا ذا العلم دین فانظروا عم من تأخذون دینکم یہ علم جو سیکھ رہے ہو یہ حدیثیں جو لے رہے ہو یہ علم نہیں ہے صرف یہ دین ہے یہ صرف معلومات نہیں ان معلومات پر تمہارے دین کی بنیاد قائم ہیں تو دیکھو لینے سے پہلے یہ دیکھو کہ تم دین لے رہے ہو جس سے دین لے رہے ہو وہ اس کا احل ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھ لیا کرو بھائی